دوستوں کیا آپ نے کبھی جولا مکھی کو پھٹتے ہو دیکھا ہے جب پتھروں کے پہاڑوں کے بیچ میں سے آگ کا دریہ بیٹھتا ہے تب بڑا بھیانک نظارہ ہمارے سامنے ہوتا ہے دوستوں جولا مکھی یعنی والکینوں کا نام لیتے ہی مند میں خوف بیٹھ جاتا ہے اس دنیا میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں جولا مکھی ہیں جن میں سے کچھ کو بڑا خطرناغ مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سمیہ سما پر بڑک کرتے ہیں جولا مکھی ویسپورٹ میں کئی بار کئی لوگوں کی جان گئی ہے وہیں کئی بار بڑے بڑے شہر بھی تباہ ہو گئے مگر 15 جنوری 2022 کے دن جو ہوا وہ پہلے پورے اتیاس میں کبھی نہیں ہوا دوستوں ہم نے بھینکر سے بھینکر والکینک ایرپشنز کو ٹی وی یا پھر موویز میں دیکھا مگر اتنی بڑی اور اتنا بھینکر ایرپشن آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا 15 جنوری کو ہم سب اپنی اپنی زندگی میں بیزی تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کے کسی کنارے پر کیا چل رہا ہے مگر سیٹلائٹ جو بٹھوی کے اردگرد ہر وقت بھومتے رہتے ہیں اس میں دنیا کا سب سے بڑا جوالا مکھی ویسپورٹ ریکارڈ ہو گیا دوستو یہ ویسپورٹ اتنا زیادہ بھیانک تھا سیٹلائٹ جو ہمارے ایٹموسفیر کے اوپر ہوتے ہیں وہاں سے اس چیز کو ریکارڈ کر لیا گیا ناسا کے سیٹلائٹ میں بھی یہ ویسپورٹ ڈیٹیکٹ ہوا دوستو اس جولم کی ویسپورٹ کا پاور ہیروشیما میں جو ایٹمیک بوم ویسپورٹ ہوا تھا اس سے بارہ سوگنا زیادہ تھا جسے دیکھ کر ریسرچ وارک میں بیٹھے سائنٹسٹ کے ہوش اڑ گئے زیادہ سوچئے دوستو ہیروشیما میں ایٹمیک بوم بلاسٹ کے بعد کیا ہوا تھا اور اگر اس سے بارہ سو گنا زیادہ بلاسٹ اگر ہوا ہے تو اس جگہ پر کتنا ویناش ہوا ہوگا تو چلیے جانتے ہیں آخری ویسپورٹ کیسے ہوا کہاں ہوا اور کیوں ہوا اور اتنا بڑا ویسپورٹ ہونے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا یہ کسی طرح کی جتاونی ہے جو اس پرثی کو اور بربادی کی طرف لے جا سکتی ہے یا پھر یہ مہز ایک ویسپورٹ ہے جس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیئے ہیں دوستو ساؤت پیسیفک کے ہنگا ٹونگا ہنگ ہپائی میں تیس سالوں میں سب سے اگر اور خطرناک وشال اور بھیاناک سپورٹس ہوا شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ کو بتا دیئے ایک والکنک کا نام ہے جو ساؤت پیسیفک ایشین کے اندر ہے یعنی کہ ایک سمبرین والکنوں ہے جو پانی کے اندر موجود ہے دوستو اس کے کچھ ہی دوری پر ہنگا ٹونگا آئیلنڈ ہے جہاں پر ایک لاکھ کے قریب آبادی ہے ٹونگا سامراجی اکثر دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینستا رہتا ہے آپ کو بتا دے اس ویسپورٹ سے ناکی والی اس آئیلنڈ پر بہت بڑی سنامی آئی بلکہ پیسیفک ایشین کے ریم سے جڑے ہر ایک آئیلنڈ اور کنٹری میں تیس سنامی اچانک سے دیکھی گئی نورث نیوزلینڈ، امریکہ، کینیڈا، جاپان ان سبھی جگہوں پر سنامی نے دستک دی پولیس اور سینے بلک کے کافلے نے ٹونگا کے راجہ ٹپو سشٹم کو سمدر دھڑ کے پاس سستت ان کے محل سے باہر نکال کر سرکشت اوپری علاقوں میں بھیج دیا تھا چلیے اب جانتے ہیں اس ویسپورٹ میں کیا ہوا دوستو پندرہ جنوری دوہزار بائیس کو شام کے پانچ بج کر دس منٹ پر اچانک سے دھرتی ہل گئی اس ایرپشن کا اپورڈ ہیٹ فورس اتنا زیادہ تھا کہ سمدر کے چوتیس میل تک اوپر دھوہا پھیلنے لگا جو کی میزوسفیر تک جہاں پہنچا سیکٹلائٹ پہ تصویریں قید ہونے لگی اور تب ہی سمجھ آیا کہ سمدر کے اندر موجود والکنوں جو بیس کلومیٹر تک چوڑا ہے وہاں کوئی بھی سپورٹ ہوا ہے دھوہاں اتنا بھیانک اٹھ رہا تھا کہ لگ رہا تھا مانوں کے پرمانوں بم بلاسٹ ہوا ہے اس جوالم کی بھی سپورٹ میں کم سے کم دو درجن سے زیادہ ہنگا ہاپائی اور ہنگا ٹاؤنگا دویپ چپیٹ میں آگئے ان دویپوں کے اوپر راکھ اور پتھروں کی باریش ہونے لگی جو کی کئی گھنٹوں تک چلی اس جوالم کی بھی سپورٹ کا نام ہنگا ٹاؤنگا ہنگا ہاپائی جوالم کی رکھا گیا ہے دوستو دراصل کئی دشک سے جوالم کی اکٹیو ہے آئے دنیا چھوٹے چھوٹے بھی سپورٹ ہوتے رکھتے ہیں اس سے پہلے سال دوہزار نو اور دوہزار چودہ پندرہ میں اس سے جوالم کی بھی سپورٹ ہوا اور سمودر میں کافی گرم لہریں پھیل گئی تھی مگر جنوری دوہزار بائیس میں جو سپورٹ ہوا وہ پہلے کسی نے نہیں دیکھا اس کاران ٹاؤنگا آئیلنڈ پر پچاس فٹ اونچی لہروں والی سنامی اٹھ گئی سرکار کا کہنا ہے اس میں جو بربادی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرنے میں سالوں لگ جائیں گی دوستو اس ایرپشن کے دوران دنیا کا سب سے اونچا بادل دیکھا گیا پرتھوی کے ہر اور لگے بیرومیٹر میں اس ایرپشن کے کاران حل چل مچ گئی کم سے کم تین سے چار بات ڈیٹا اوپر سے نیچے کامپنے لگا وہاں بیٹھے لوگوں سمجھ نہیں آرہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے گلوبل ویپ کا پریشر اچانک سے 700 میل پر آر بڑھ گیا جو کی ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے ایک ایسا سونک بوم پیدا ہوا جس نے آرٹک سرکل تک کو ہلا کر رکھ دیا سیٹل کے ویدر فورکاسٹ نے وہاں کے فاغ چینج کے بارے میں بھی بتایا ابھی تک اس ویسپورٹ کو لے کر کئی سوالوں کے جواب نہیں ملے اس سے پہلے 20 دسمبر 2021 اور 13 جنوری 2022 22 کو بھی دو مدھیم آکار کے ویسپورٹ ہوئے تھے جن سے آکاش میں قریب 17 کلومیٹر تک راکھوں کا بادل بن گیا لیکن ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ اس بار کا ویسپورٹ کافی زیادہ ہنسک ہے اور راکھ کا ڈھیر پہلے سے ہی لگ بگ 20 کلومیٹر سے اونچا جا چکا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جوالا مکھی لگ بگ 130 کلومیٹر کی دوری پر لگ بگ کیندری تروپ سے پھیل گیا اب آگے سمپرک میں آنے کے بعد بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا جو کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اس کا اثر ٹونگا اور پڑوسی فیجی اور ساماوہ میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں سنامی آ چکی تھی ماتانگی ٹونگا نیوز پیپر کی ریپورٹ کے مطابق جوالا مکھی بھی سپورٹ کے بعد آسمان میں زور زور سے بجلی گر رہی تھی اور دھرتی کان پر رہی تھی سیٹلائٹ تصویروں میں سٹاف دیکھا جا سکتا ہے کہ راک بھاپ اور گیس پانچ کلومیٹر کی چوڑائی کے ساتھ بیس کلومیٹر کی اُچائی تک اُٹھ رہا ہے دوستو ڈیٹا کی مطابق لگ بھگ چالیس لاک وارٹ بجلی گر رہی تھی دوستو اس بجلی سے ایک انوکھی گھٹنا ہوئی جس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران ہو گئے اس میں گریوٹی ویبز میں بھی فلکچویشن دیکھا گیا سیٹلائٹ سے ماپا گیا ویدر بھی فلکچویٹ کرنے لگا دوستو یہ الگ بات ہے یہ ویسپورٹ سمدر کی بھیتر ہوا کیونکہ اگر یہ ویسپورٹ پرثوی کے اُپر ہوتا تو سب کچھ وناش ہو جاتا دوستو پرثوی پر ایک پرمانو بم ویسپورٹ سے جتنا نقصان ہوتا ہے اس سے بارہ سو گناہ زیادہ نقصان کر دیتا ہی ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پرثوی کی پوری اتحاس میں کیسی انوکھی گھٹنا رہی ہوگی چلیے اب جانتے ہیں آخری جوالا مکھی ویسپورٹ اتنا خطرنا کیسے بن گیا جوالا مکھی پرثوی کی سطح سے ایک اُدھ گھٹن یا ٹوٹن ہے جو میگما کے روپ میں گرم ترل اور ارد ترل چٹانوں جوالا مکھی راک اور گیسوں کے روپ میں باہر آتی ہے جوالا مکھی ویسپورٹ تب ہوتا ہے جب جوالا مکھی سے لاوا اور گیس کبھی کبھی ویسپورٹک روپ سے باہر نکلتے ہیں سمدر کے نیچے لے جوالا مکھی ویسپورٹ ایک ایسے جوالا مکھی میں ہوتا ہے جو سمدر کی سطح کے نیچے سطھیت ہوتا ہے سمدر کے بھیتر انوانت ایک ملین جوالا مکھی ہے اور ان میں سہدکانس ٹکٹونک پلیٹوں کے پاس سطھیت ہے ان چھتروں سے لاوا کے علاوہ راک بھی نکلتی ہے یہ سمدر کے تل پر جمع ہو جاتے ہیں اور سمدر ٹیلے کا نرمان کرتے ہیں پانی کے نیچے سطھیت پروت جو سمدر کے دل پر نرمت ہوتے ہیں لیکن پانی کی سطح تک نہیں پہنچتے ہیں ایکسپورٹس کے مطابق یدی جوالا مکھی میں اٹھا میگما 1200 ڈگری کے تاپمان پر سمدر کے پانی میں دھیری دھیری نکلتا رہتا ہے تو پھر پانی کے اندر بھاپ کے پتلی ریکھا بنتی رہتی ہے اور میگما کی باہری سطح لگاتا تھنڈی ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پرکریہ تب کام نہیں کرتی جب جوالا مکھی گیس سے بھری زمین سے میگما کا ویسپورٹ ہو جاتا ہے جب میگما تیزی سے پانی میں باہر نکلتا ہے تو بھاپ کی پرت ٹوٹ جاتی ہے جسے گرم میگما تھنڈے پانی کے سیدھے سمپرک میں آ جاتا ہے جوالا مکھی پر ریسرچ کرنے والے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ پرکریہ ہیدن شیطلک سمپرک کہلاتی ہے جو کیمیکل ویسپورٹ کے سمان ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ شکتی شالی ہو جاتا ہے اور پھر سوپر سونک رفتار سے جوالا مکھی میں ویسپورٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی زیادہ ہوتی ہے دوستوں اب پرثوی پر ایسی گھٹناوں کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا اور شاید یہ گھٹنا ہمارے لیے ایک جتاونی ہے کہ کوئی بھی جوالا مکھی جو درشکوں سے ایکٹیو ہے وہ کبھی بھی پھڑ سکتا ہے اس لیے ویسے آئیلینڈز کو اپنے آپ کو پریپیر کرنا پڑے گا جس کے آس پاس کے والکینو ایکٹیو ہے چلے دوستوں آپ ٹانگا سامراجے کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں یہ اکثر جوالا مکھی ویسپورٹ کے کارانی فیموس رہتا ہے ہم سب کو ایک ایسے انجان سامراجے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس لیے آپ کو بتا دے ٹانگا سامراجے ایک سو ستر سے زیادہ دکشن پرشانت دویپوں کا ایک پولینیشن سامراجے ہیں جہاں درجنوں نرجن دویپی ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا وہی زیادہ تر دویپ سفید سمدھے تٹوں سے گھرے ہوئے اور اوشن کٹی بندیاں ورشا ونوں سے گھرے ہیں یہاں کی مکھے دویپوں کے نام ٹانگ ٹاپو لیگون ہے جہاں چونے پتھر کی چٹانے آدھیکاری طور پر اسے کینڈم آف ٹونگا کہا جاتا ہے اور ٹونگا میں سمویدھانک راج تنتر ہے جیساں بریٹن میں اور یہاں کے سمراج کے خلاف کچھ بھی بولنا سمویدھانک ششتہ چار کے خلاف مانا جاتا ہے ٹونگا سامراج جہاں دکشنی پرشانت مہاساغر میں ستیتا ہے اور ایک سو ستر دویپوں میں صرف ایک چھتیس دویپوں پر ہی لوگ رہتے ہیں جہاں صرف ایک لاکھ کی آبادی رہتی ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کے سب سے بھینکار اور بھینک والکنک ایرپشن کی کہانی جس نے ہم سب کے تو ہوش اڑا دیئے دنیا میں ایک نئی ہزاروں والکنک ایرپشن ہوئے ہیں جس سے ہم سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیا آپ کو ایسے ہی کسی انوکھے جوالا مخی کے آنے کے لکشن کے بارے میں پتا ہے اگر پتا ہے تو کومنٹ میں بتائیے نا تاکہ ہم اس کا ویڈیو بنا دیں اور دوستو آپ کے لئے ایک بڑی مہنت سے بنائے گے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرنا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سب سے ایمپورٹنٹ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم ایسے انٹرسنگ ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو چلیے دوستو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے لئے الویدہ